بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب حریت سے ہوں گے آج کے وڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح آن لائن دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے نام پر کون سی گاڑی یا موٹر سائیکل ریجسٹر ہے تو اس کے لئے آپ کو قلیدہ ریتموں کی ضرورت پڑے گی آپ کے پاس قلیدہ ریتموں ہونا لازمی ہے آپ قلیدہ ریتموں کے ذریعے ٹیکس نیٹ میں جا کر اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل کے بارے میں تمام تحصیلات جان سکیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی تمام معلومات تھی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے آپ نے اپنے مبائل میں یا اپنے کمپیوٹر میں گوگل کھول لینا ہے اور گوگل میں یہ جو اڈریس جو آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے بلکل اسی ذرا کلک لینا ہے اور یہ لکھ کر اپنے سرچ کرنا ہے تو آپ کے دامنے یہ والا پیج کھول جائے گی یہ والا لنک میں ویڈیو کے نیچے بھی دے دوں گا آپ وہاں پر کلک کر کے اس پیج کو کھول سکتے ہیں یہ کھولنے کے بعد آپ نے 302 سین ایفارم ہوگی اس پر کلک کرنا ہے تو پہلے میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کے نام پر کوئی بھی گاڑی یا کوئی بھی موٹر سائیکل وغیرہ ریجسٹر نہیں ہے تو کس طرح شو ہوتا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے نام پر کوئی گاڑی یا موٹر سائیکل ریجسٹر ہے تو وہ کس طرح شو ہوگا پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں جن کے نام پر کوئی بھی گاڑی یا موٹر سائیکل ریجسٹر نہیں ہے وہ کس طرح شو ہوگا تو آپ نے 302 سین ایفارم ہوگی اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا کلیدہ ریتموں جن کے یوزر نیم اور پاسورڈ لکھنا ہے یوزر نیم اور پاسورڈ لکھنے کے بعد سندہ سی پر کلک کر دینا ہے جب آپ سندہ سی پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نیا پیج کھلے گا تو اگر آپ کے نام پر کوئی بھی گاڑی ریجسٹر نہیں ہے تو آپ کوئی یہ والی ونڈو شو ہوگی یہاں پر لکھا ہوا ہے کالوس ارتھاتے ستین ایفارم ہوگی جن کے ویلکم ٹو دیس ایپلیکیشن تو اس کے بعد یہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کے نام پر کوئی بھی گاڑی ریجسٹر ہے یعنی کہ اگر کسی آپ کسی بھی گاڑی کے مالک ہیں اور یہاں پر آپ کو وہ گاڑی شو نہیں ہو رہی تو اس صورت میں آپ ایفاریہ میں جا کر وہ اپنے نام پر ریجسٹر کر لیں تو اگر آپ کے نام پر کوئی بھی گاڑی نہیں ریجسٹر تو اس طرح آپ کو شو ہوگا واپس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کے نام پر کوئی بھی گاڑی یا موٹر سائکل ریجسٹر ہے وہ کس طرح شو ہوگا آپ نے اس پیچ پر بنا کلیداریتما لکھنا ہے اوپر آپ نے یوزر نیم لکھنا ہے اور نیچے آپ نے پاسوارڈ لکھنا ہے اور سندہ سی پار کلک کر دینا ہے جب آپ سندہ سی پار کلک کریں گے تو جن کے نام پر کوئی بھی گاڑی یا موٹر سائکل ریجسٹر ہے یہاں پر یہ ان کی افیمی اس کے بعد جو بھی گاڑی یا موٹر سائکل ہے وہ اس کا نمبر یہاں پر شو رہا ہوگا تو یہاں پر یہ سابچن سے آپ تیلی کیو کلو فوریاس یعنی کہ اپنی گاڑی کا ٹوکن بھی پرینٹ کر سکتے ہیں جن لوگوں نے ٹوکن بھی تک پرینٹ نہیں کیا اور اس کی پیمٹ نہیں کی تو آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو ان کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اپنی گاڑی کا سالانہ ٹوکن پر کر سکتے ہیں تو وہ نیچے چلتے ہیں اور تو اس اپشن سے آپ اپنی گاڑی کی تمام ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں اس اپشن پر آپ کلک کریں گے کھاتاستہ سی اوہی ماتھون جب آپ نے اس اپشن پر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے ایک فائل ڈولوڈ ہوگی یہاں پر فیمی آپ کا نام گاڑی کا نمبر اور کتنے کیوی کا ہے وہ اور پہلی دفعہ جب اس گاڑی نکلی سی یعنی کہ اس کا مادل گیا ہے وہ بھی شو رہا ہوگا تو اس طرح آپ اپنی گاڑی کے بارے میں تمام ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا کسی بھی بات کی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اسی طرح کی ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازتی کیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی